اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے ہی اب سے کوئی پندرہ منٹ پہلے یہ خبر بریک ہوئی ہے اور اتفاق سے ایسے ہوا ہے کہ یہ میرا بہت عزیز مددب ہے میرا بیٹا میرا دوست عرفان ملک جو ہے یہ آئے ہوئی تھے مجھ سے ملنے کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک آئی ٹی کے گروہ ہے ماشاءاللہ اور اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے پاکستان میں پاکستان سے بار اس کا خیر و ذکر نہیں ہے تو انہوں نے ابھی مجھے ایک بات بتائی جو کہ ابھی ان کے میسج آیا اور وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک سوفٹ ویئر ہے انہوں نے اس کا اگلا برشوں لانچ کیا ہے اور وہ اتنا الارمنگ ہے کہ پہلے ہی ہم یہ کہتے تھے ایک رائٹر ہے یوال نوہ ہرارے جو کہ ہسٹورین ہیں ان کی بہت سی باتوں سے مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے ایک قد اور مقام سے کوئی یعنی اختلاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کے سب سے بڑے اسٹورین ہیں اور وہ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے فوری طور پر اپنے آپ میں ایڈجسمنٹ نہیں کی اپنے ایڈجسمنٹ نہیں کی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ کنونشنل ایڈجسمنٹ سے کوئی کیسے چینج کرنا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ جاب لیس ہو جائیں گے بلکہ کچھ لوگ جاب ایبل ہی نہیں رہے گی یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جاب لیس ہو جائیں گے ان کو نوکری نہیں ملے گی وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ ان کو نوکری ملے گی کیونکہ مشین اس کو ریپلیس کر دے گی تو یہ مجھے عرفان نے کہا عرفان بہت ہی کیرفل سٹیٹمنٹ لیتے ہیں کبھی بھی ججمنٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے بہت ہی سمجھدار ہیں لیکن انہوں نے بھی پیٹھے پیٹھے نا ایک ویلیو ججمنٹ ایک نا سٹیٹمنٹ دیا ججمنٹل سٹیٹمنٹ کہ سر یہ تو بہت الارمنگ ہے سر یہ تو بہت خطرناک ہے تو وہ کیا ہے جس سے انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انسان کا انسان ہونا کیسے خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ میں عرفان سے ڈریکٹ پوچھتا ہوں پلیز غور سے سنیے گا یہ سب باتیں ریلیٹ کر رہی ہیں خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں دس سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ریلیٹ کر رہی ہیں ہو سکتا ہے میں اور آپ پرانے مومنٹم کے اوپر باتی سے نہیں بزار لیں جو بچہ آپ دس سال کا ہے وہ اگلے بیس سال کے بعد جس انوائرمنٹ میں رہے گا اس انوائرمنٹ میں اس طرح کے سبجیکٹ پڑھ کے وہ بالکل نہیں ہوگا جو ہمارے ہم پڑھائے جا رہے ہیں تو پلیز آپ اگر فان کی بات کو بہت سے سنیے دیکھیں اب بھی جیسے سر نے کہا کہ ہم نے کوئی اگزاجرشن تو کبھی نہیں کرنی چیٹ جی پی ٹی پہ کافی ہم بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک نصیت والی نظم لکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ نظم لکھ دو وہ تمہیں نظم آپ کو نظم لکھ کے دے دے گا آپ اس کو ایک ای میل دیں جو ایک انگلینڈ سے آپ کے لیے آئی ہے تین صفوں کی ای میل ہے آپ اس کو لکھ کے کہیں کہ اس کا مناسب سا کوئی جواب جس میں انکار کرنا ہے وہ لکھ دیں وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا آپ اسے کہیں کہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر مادنیات کے بارے میں جو اب تک ریسرچ ہو چکی ہے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھ دے وہ آپ کو ریسرچ آرٹیکل لکھ دے گا تو اب سنیے اب یہ آگے بات سنیے میں اسی میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا جاؤ کہ چیٹ جی پی ٹی جب آیا تھا تو اس نے آج تک ہم نے دیکھا کہ انسان سے انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے پہلے خط لکھے جاتے تھے اس سے پہلے بہت سے مختلف طریقے تھے پھر یہ کمیونیکیشن آسان ہوتی ہوئی لیکن کبھی آج تک انسان اور مشین کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہوئی چیٹ جی پی ٹی نے آکے وہ کمیونیکیشن آسان کر دی تھی اب وہ کمیونیکیشن صرف ایک ٹیکسٹول حد تک تھی اب ٹائپ کرتے تھے ریسپونس آ جاتا تھا وہ بھی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا کبھی سلو آتا تھا لیکن جو آج کی نیوز ہے لیٹرلی آئیکن سیفلی سے ہے اب تک کی سب سے بڑی یہ جو بھی بریک کی ہے اور ایس ای ڈیٹا سائنٹیز اور مشین لرننگ ایکسپرٹ میں خود حیران رہا کہ میرا رییکشن ہے زیادہ اب کیا ہوں گھبرانی والی بات نہیں لیکن اس کو یوز کرنا وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی فور لانچ ہونے جا رہا ہے نیکس میک میکروسوف نے کنفرم کر دی اب چیٹ جی پی ٹی فور کیا ہے چیٹ جی پی ٹی ٹی پی ٹی کے اوپر بن رہا ہے جو کہ حسرتیا چیٹ جی پی ٹی ٹی پی ٹی جو ٹرین ہوا باپوں کو باتا ہے ایک سو بجھتر بلین برامٹر کنفروں کو بتائے گئے تھے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ یہ نتیجہ بھی نیکال سکے یعنی اس کو بتایا گیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف ہیں صاحب کا وزیراعظم فلانھ ہیں اور یہ ہے کہ پاکستان انسٹالیس میں بنا تھا اس طرح کے پوری دنیا کے بارے میں ایک سو بجھتر بلین فیکٹ اس کے پاس موجود تھے اور ایک الگوریتم موجود تھا جس سے وہ کمپیوٹ کر کے پھر جواب دیته اور اب جہزی پی ٹی فور ایک سو ٹریلین پرامیٹر پر آ رہا ہے ایک سو ٹریلین اور یہ اتنی بڑی بات صرف ایک سو ٹریلین تک نہیں ہے اب یہ ویڈیوز کو پروسس کرے گا امیجز کو پروسس کرے گا نمبرز کو پروسس کرے گا آٹیو فائلز کو پروسس کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا ہے میں آپ کو لے اب ایک ایک جمیتے میں سوچا اگر نیوز کی اگر لکھا ہوا ابھی تھا کہ آپ نے اگر ایک مووی بنانی ہے تو نہ تو آپ کو سٹوری لکھنے کی ضرورت ہے نہ کریکٹر ہائر کرنے کی ضرورت ہے نہ ایکٹر ہائر کرنے کی ضرورت ہے یہ کریکٹر بھی جنریٹ کرے گا ویڈیوز بھی ہوں گی آڈیوز بھی ہوں گی اور سکرپٹ بینگ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہے کہ پہلے اگر آپ ابھی جو کرنٹ چیٹ جی پیٹی سے بک لکھتے تھے وہ ایک ٹیڈیس پروجیکت تھا اس میں پرامٹ بہت میکٹر کرتے تھے پرامٹ کیا ہوتا ہے جو سوال ہم چیٹ جی پیٹی کو بھیج رہے ہیں اسے ہم پرامٹ کرتے ہیں تو وہ اگر سمارٹ ہوتا تو بک لکھے جاتی ہے لیکن اب آپ ایک سے دو دن کے اندر دو سو پیجز کی بک بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں اس سے آگے بھی جا کے جو اس کی کمپیٹیشنل اور پروسیسنگ فاور وہ تیز ہوگی ہم ایسے ڈیٹا سانٹیز میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیسا ہو پر یہ ہمارے لیے لیٹرلی الارمینگ ہے اور سرپرائزنگ ہے اتنی جنتی یہ ہو گیا ہے اب اس کے اگلی بات کیا ہوگی یہ چہر جی پیٹی کو لگائیں گے روبارٹکس کے پیچھے اب جو روبارٹ ہے جو مشین ہے اس کے پیچھے اتنی انفرمیشن جب اس کو پروسیس کریں گے تو امیجن کریں وہ کھیومن کی کتنا کلوز آکے کھڑا ہو جائے اب اس کے بعد یہ درانے والی نیوز نہیں ہے اس کے بعد سب سے پہلا سوا لوگوں کے مائن میں آگا ہمارا کیا بنے گا میں اس پر ایک بات کہتا ہوں بڑی لوجک ہے کہ ہم نہ انسان اگر بیٹھے رہیں گے اگر ہم مشینوں سے نہیں سیکھیں گے مشینیں ہم سے سیکھ کے ہمیں غلام بنا لیں ہمیں اے آئے کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور ان کو استعمال کرنا it's a war it's a race یا ہم انہیں استعمال کریں گے یا وہ ہمیں استعمال کریں گے ہم اس دور میں جا رہے ہیں اگر ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور صرف دیکھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا مشینیں ہمیں استعمال کریں گے اور اتنا تیزی سے آئے گا یہ ہمارے لئے بھی علاوہ بھی گئے but اس لیے میں میسیج یہی ہے کہ سیکھیں سمجھیں اس کو use کرنا سیکھیں جب ہم اسے استعمال کریں گے تو نوکریاں جائیں گے نہیں زیادہ opportunityز آئیں گے لیکن ان لوگوں کے نوکریاں جائیں گے جو evolve نہیں کر رہے جو ٹیک سے دور ہے دون کے لئے تو مسئلہ ہوگا تو اب جاب جا بھی سکتی ہے لیکن اگر اس کا فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس مہت اپنا چاہیں گے دو چوائسز ہیں جو مجھے سمجھ بھی آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹ جیسے آپ نے بھی کہا کہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا اتنی جلدی آ جائے گا یعنی آپ جو کہ خود ایکسپرٹ ہیں آپ کے امیجنیشن سے بھی جلدی کو زیادہ آ گیا اور اس سے بڑا آ گیا تو وہ آ گیا تو ایک تو اہم بات یہ ہے میرے خیال میں سمجھنے کی کہ جس طریقے سے ہم نے کمپیوٹنگ پاور کو انڈر ایسٹی میٹ کیا ہوا تھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے ہیومن مائنڈ کو بھی انڈر ایسٹی میٹ کیا ہوا ہے جس طرح کمپیوٹنگ پاور کے اندر امکانات کی کوئی لیمٹ ہمیں پتا نہیں ہے اسی طریقے سے ہیومن مائنڈ کے پوٹنشل کی بھی ہمیں کوئی لیمٹ پتا نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ مشین نے ہمارے پورو بھومت کرنے لگ جائیں گی اس لیے کہ ہم نے اس کے پوٹنشل کو بھی جائے لیکن اگر ہیومن پوٹنشل ہیوز گوا تو وہ مشینوں کو ہمیشہ کمپیٹ کر سکتا ہے ایک تو چوائس یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ کنوینشنل پروفیشنز میں اتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں مجھے یہ بات نہیں پتا تھی مگر میں انٹیوجنلی اس بات کو جانتا تھا کہ یہ جو ڈاکٹری انجینری جو ہم کرتے پھر رہنا یہ کچھ عرصے کے بعد بلکل رینڈنڈ ہو جائے گی پرسکرپشن رائٹنگ والا پروفیشن تو بلکل ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے سمٹم اب آپ جا کے ڈاکٹر کو سمٹم بھی بتاتے ہیں تو آپ کے سمٹم کو آپ کا الگوریدم آپ سے زیادہ بیتر جانتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جتنا علم ہے اس کی سنٹمز کو لے کے اپنی انٹیوجنس یوز کر کے پرسکرپشن لکھنے کا وہ الگوریدم اس سے زیادہ جانتے ہیں میں آپ کو اپنیوز ہوں ہمیں ایک سسٹر لے کام کا ہے میں آپ اس کو رسپنوز نہ ہوں پیشنٹ ایک بیلڈنگ کے اندر جائے گا اس پوری بیلڈنگ کے اندر کوئی داکٹر نہیں ہوگا پیشنٹ ٹیٹمنٹ لے کے باہر اس کو اپروف کرے گا کہ اس کی سیفٹی جو ہے وہ کانفیڈنس انٹرول نائنٹی فائی پرسنٹ کے ساتھ وہ اترا ہی سیف ہے جتنا ایک ہیومن کا پرسکرپشن سے ہمارے پاس اس کا اپروف آ چکا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستان جو لاس کو آپ تھوڑا اوپر نیچے کر لے رہے ہیں جہاں ہم بنا رہے ہیں وہاں لاس کو آپ اوپر نیچے بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے ایک چوئیس یہ ہے کہ ہیومن پوٹینشل کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں دوسرا ایک اور چوئیس بھی ہے کہ آپ واپس منتقل ہو جائیں دہار میں اور وہاں جا کر جانور رکھیں اپنی فصل اگائیں اپنے کوئے سے پانی نکالیں خود ایکسرسائز کریں وہیں اپنی پولٹری پیدا کریں وہیں اپنا یعنی میٹ پیدا کریں وہیں اپنی سبزیاں پیدا کریں اور وہیں اپنی زندگی گزاریں یہ اب آپ کی چوئیس ہے مجھے اگر چانس ملے اور مجھے ٹاس کر کے نہیں مجھے کاجہ خود بتاؤ تو میں یہ لیٹر والا پسند کروں گا لیکن میری عمر 62 سال ہے لہٰذا ہو سکتا ہے میرے پاس یہ چوئیس ہو کہ میں یہ کیسے کھوں کہ باقیہ وقت کے اندر میں اس آئی اے کو کچھ نہیں کرتا اور میں اے آئی کو اور میں جا کے نہ اپنی ہوتے ہاتھ کے اندر گرمبہ چلاؤں گا اور زندگی گزاروں گا لیکن آپ کے بچے جو ہیں وہیسے نہیں کر سکتا ہے اس لئے مربانی کر کے سوچیں اور دیکھیں کہ ہم بچوں کو کیا تربیت رہے گا شکریہ گلوبالائزیشن کی وجہ سے آپ کی فسل و گان اور کمہ سے پانی نکالنے کے لیے بھی ٹیک کی زور ایمی آر دفرانی ہو نہیں بات نہیں ہے لیکن یہ سیریز بات ہے مزارک نہیں ہے it's not joke it is knocking at our door مزارک نہیں ہے مزارک نہیں ہے